اسلام علیکم اسلام علیکم نظر آئینے کی طرف ڈالی اور لپک کر باہر نکلی نفیصہ بی بی اسے دیکھتے ہی بولی نہ یہ تو شہری لڑکیوں کی طرح کیا شیشے کے ساتھ چپکی ہوئی تھی ہم گاؤں کے لوگ ہیں اور گاؤں کے لوگ ساتھا ہی اچھے رکھتے ہیں میں کب سے تجھے آوازیں دے رہی تھی مٹکہ اٹھا اور پانی بھر کر لا اور پھر وہ اسے ایک تھیلی دیتے ہوئے بولی اور یہ پکڑ کمیز تجھ سے کہا تھا کہ رات کو کہ یہ کمیز اپنی چاچی گلزار کو دے آنا ٹھیک ہے ماں واپسی پر یہ کمیز چاچی کو دے آنگی یہ کہہ کر اس نے چادر سے خود کو ڈھاپا اور مٹکہ اور تھیلی اٹھا کر باہر نکل گئی ناز آجا پانی بھرنے چلے نورین اپنی سہلی ناز کے گھر داخل ہوتے ہوئے بولی ہاں ہاں آ رہی ہوں ناز بولی ناز جس کا بورا نام ہانیا ناز تھا پر سب اسے ناز سے ہی پکارتے تھے بڑا تیار لگ رہی ہے پانی بھرنے جا رہے ہیں کسی کے منگنی میں نہیں ناز اسے دیکھتے ہوئے بولی وہ دراصل چاچی گلزار کے گھر جانا ہے نہ ماں نے کمیز دی ہے انہیں دینے کے لیے اوہ اچھا تو یوں کہو نہ کہ اپنے چچا ذات ادنان کے گھر جا رہی ہو پھر تریار ہونا تو بنتا ہے اچھا مٹکہ اٹھا اور جلدی چل ورنہ یہی مٹکہ تیرے سر پر مار کر سر پھوڑ دوں گی نورین مسنوعی ناراضی سے بولی اچھا اچھا چل رہی ہوں زیادہ بربریت دکھانے کی ضرورت نہیں ہے یہ کہہ کر ناز نے مٹکہ اٹھایا اور پھر دونوں دروازہ کھول کر باہر کی طرف چل دیں نورین ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھی ناز اس کی سب سے بہترین دوست تھی جس سے وہ اپنے ہر دکھ سک کی بات کرتی تھی ناز اس کے پڑوس میں رہتی تھی ناز کو پڑھنے لکھنے کا بچپن سے ہی شوک تھا اب وہ اس قابل تھی کہ وہ پڑھ لکھ پڑھ اور لکھ سکے جبکہ نورین تو سکول کے نام سے ہی باگتی تھی گھر والوں نے بھی سوچا کہ کون سا پڑھ کر لکھ کر شہری لڑکیوں کی طرح کوئی نوکری کرنی ہے اس لیے اس پر زور نہیں دیا لہٰذا وہ انپڑھ ہی رہی نورین اپنے چچزاد ادنان جس کا پورا نام سید ادنان شاہ تھا کو بے حد چاہتی تھی ادنان جب بھی ان کے گھر آتا وہ ادنان سے دھیروں باتیں کرتی نورین کتو اس سے محبت کا اظہار تو نہ کر سکی پر اس انتظار میں تھی کہ ادنان اس سے محبت کا اظہار کریں مگر ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی البتہ البتہ اسے ادنان کی آنکھوں میں اپنے پیار کی جلک ضرور نظر آئی تھی آج جب اسے ادنان کے گھر جانا تھا تو وہ خوشی سے جوم اٹھی تھی اپنے پیار سے ملنے کا احساس اسے ہواوں میں اڑائے ہوئے تھا نورین اور ناز نہر سے پانی بھر چکے تھے چل ناز چاچی کو کمیز دے آئے گھر ان کا قریب ہی تھا ہے ہاں تو چل کس نے منع کیا ہے ناز مٹکہ اٹھاتے ہوئے بولی پھر دونوں باتیں کرتے ہوئے وہاں سے چل دیں جلد ہی اس کی چاچی کا گھر آ گیا دونوں گھر کے اندر داخل ہوئیں مٹکہ دونوں نے اتار کر ایک طرف رکھا اور پھر نورین چاچی بکارتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئیں کون ہے یہ کہہ کر وہ آئیں اور نورین کو دیکھتے ہوئے خوش ہوتے ہوئے بولی ارے نورین آو بیٹا بیٹھو وہ دونوں قریب بچھی چار پائے ہوئی چار پائی پر بیٹھ گئیں اور بیٹا کیسی ہو گھر پر سب کھیریت ہے جی چاچی سب کھیریت ہے پھر وہ کمیز کی تھیلی انہیں دیتے ہوئے بولی یہ ماں نے بجوائی ہے ارے واہ کپڑے سل دیئے ویسے تمہاری ماں بہت اچھے کپڑے سلتی ہے مجھے تو کسی اور کے ہاتھ کے سلے ہوئے کپڑے تو پسند ہی نہیں آتے پھر وہ کپڑوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے ناز کی طرف دیکھتے ہوئے بولی یہ کون ہے یہ میری صحیحلی ناز ہے اچھا اچھا چاچی ادنان نظر نہیں آ رہا نورین چاروں طرف نظریں دلاتے ہوئے بولی بیٹا وہ میری دوائی لینے گیا ہے ختم ہو گئی تھی اچھا اور اب آپ کی طبیعت کیسی ہے بس بیٹا جب تک دوائی کھاؤ صحیح رہتی ہے لگتا ہے ہی دوائیاں تو قبر تک ساتھ ہی چلیں گی اللہ نہ کرے چاچی کیسی باتیں کر رہی ہیں اسی دوران گر کا دروازہ کھلا اور ادنان گر میں داخل ہوا وہ نورین آئی ہے وہ نورین کو دیکھ دے ہوئے بولا پھر اچانک اس کی نظر ناز پر پڑ گئی تو اس نے اسے سلام کیا ناز نے ہلکی آواز میں سلام کا جواب دیا ادنان کو دیکھ کر نورین کے دل کے تار گویا بجنے شروع ہو گئے تھے ان تاروں کی مدھم سیسر وہ سن سکتی تھی ادنان کے سوال پر نورین بولی ہاں تو کیوں نہ آؤں میری چاچی کا گھر ہے ارے آپ ایک دفعہ نہیں سو دفعہ آئے نورین دل میں بولی سو دفعہ کیوں ہمیشہ کے لیے نہیں آ جاؤں ادنان بولا تم نے کچھ بولا ہے نورین یہ سن کر حقہ بکہ رہ گئی تمہیں کیسے پتا چلا میرا مطلب ہے میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں تم نے کہاں سے سن لیا دراصل تم اس انداز سے سوچ رہی تھی کہ جیسے دل میں کچھ کہہ رہی ہو پس اندازے سے ایسے ہی بول دیا ارے کیا باتیں شروع کر دی میری دوائی لایا ہے یا پھر بول گیا ارے امی کیوں بولوں گا یہ لیں اپنی دوائی وہ دوائی کی تھیلی انہیں دیتے ہوئے بولا ارے دوائیوں کی تاریخ دیکھ لیں دیکھ لی تھی تاریخ دیکھ کر دوائی لینی چاہیے چاچی بولی ارے وہ تو میں بھول گیا تھا لائیں ابھی دیکھ لیتا ہوں بس رہنے دو اس وقت کیوں نہیں دیکھا کوئی ضرورت نہیں ہے دیکھنے کی لائیں چاچی دوائیاں مجھے دکھائیے ناز دیکھ لے ناز کو لکھنا اور پڑھنا دونوں آتا ہے نورین بولی یہ تو اچھی بات ہے لڑکیوں کی تعلیم بہت ضروری ہے ناز دوائیوں کی تاریخ دیکھنے لگی جبکہ ادنان ناز کو دیکھنے لگا اچانک ناز نے سر اٹھایا تو ادنان کو اپنی طرف دیکھتا دیکھ کر جھیم کر رہ گئی پھر وہ چاچی کو دوائیاں دیتے ہوئے بولی چاچی دوائیاں ٹھیک ہیں ابھی ایک سال ہے تاریخ ختم ہونے میں اچھا چاچی بولی نورین میرے خیال سے چلنا چاہیے کافی دیر ہو گئی ہے ادنان فوراں بولا ارے بیٹھئے بیٹھئے پہلی دفعہ آپ ہمارے گر آئی ہیں چائے وغیرہ تو بیٹی جائیں نہیں بس اب ہم چلتے ہیں ناز کھڑے ہوتے ہوئے بولی اسی دوران نورین بھی کھڑی ہو گئی اور بولی اچھا چاچی اب ہم چلتے ہیں اچھا بیٹا اور اپنی ماں کا شکریہ ادا کر دینا میں پھر کبھی چکر لگاؤں گی جی چاچی یہ کہہ کر دونوں نے اپنے مٹکے اٹھائے اور دروازے سے باہر نکل گئیں جبکہ ادنان انہیں دیکھتا دیکھتا ہی رہا تھا نورین کے ہاتھ میں خط دیکھ کر ناز حکا بکا رہ گئی یہ کیا ہے ناز اس کے ہاتھ سے خط چھپکنتے ہوئے بولی یہ بجری کا بل ہے بھردے گی ارے نظر نہیں آرہا خط ہے مجھے معلوم ہے خط ہے پر کس کا ناز نے پوچھا ادنان کا ہے وہ بولی ادنان وہ تیرا چچزاد ہاں جن کے گھر میں تجھے لے کر بھی گئی تھی اچھا ناز بولی وہ گھر آیا تھا چھپکے سے مجھے خط پکڑایا اور بولا کہ اپنے دل کی بات لکھی ہے اس خط میں اپنی سہلی سے پڑھوا کر سن لینا یہ سن کر ناز چونکہ ہی رہ گئی اور بولی اچھا ہاں اب تجھے پتا ہے مجھے پڑھنا تو آتا نہیں ہے پڑھ کے سنا دے اچھا جی اب مجھے ڈاکیا بننا پڑھے گا تمہارے خط کے لئے اور پھر اس کے لئے تیرا خط لکھوں ہاں تو سہلی کس بات کی ہے چل سنا جلدی سے زیادہ نکرے نہ دکھا نورین مو بناتے ہوئے بولی اچھا مو زیادہ بگاڑنے کی ضرورت نہیں ہے سناتی ہوں تو لکھا ہے پیاری سجیدہ نورین فاطمہ لو پورا نام لکھنے کی کیا ضرورت تھی جیسے شناختی کار بنا رہا ہو صرف نورین لکھ دیتا نورین بولی پڑھ رہی ہوں پڑھ رہی ہوں حیرت سے خط کو تک جانے لگی اری یہ کیا خط کو ٹکر ٹکر دیکھے جا رہی ہو خط ہے کوئی موبائل کی سکرین تو نہیں سنا آگے کیا لکھا ہے نورین بے سبری سے بولی اچھا اچھا سنا رہی ہوں تو جناب لکھتی ہے کہ اس دن گھر پر آئی تھی تو بہت اچھی لگ رہی تھی دل کے باگیچے میں ترہ ترہ کے پھول کھل اٹھے تھے سامنے میں دل کی بات نہیں کر سکا سکتا اس لئے اپنی دل کی بات کرنے کے لئے خط کا سہارا لیا اور چاہا کہ خط لکھ کر اپنے دل کی بات کا حدود سامنے ججک آ رہی تھی اس لئے خط لکھنے پر مجبور ہو گیا اوہ بڑا رومانی ہو رہا ہے آج سے پہلے تو کبھی خط لکھا نہیں آج کیسے خیال آ گیا لکھنے کا اچھا آگے سنا رہین بے چین ہوتے ہوئے بولی بس اور کچھ نہیں یہ لکھا ہے کہ اب کب آوگی دوبارہ گر پر اور اس کا جواب مجھے خط کے ذریعے ہی چاہیے اچھا جی اتنی بے چین ہوتے ہو رہی ہے تو بیا کر لے جائے مجھے وہ تقریباں شرماتے ہوئے بولی اچھا اب اس کا جواب کب لکھ کر دوگی نورین نے بے چینی سے پوچھا میں تجھے کل لکھ دوں گی اس نے جواب دیا پھر کچھ دیر تک دونوں سے ہیلیاں آپس میں باتیں کرنے لگی پھر نورین بولی اچھا اب میں چلتی ہوں لا خط مجھے دے دیں ناز بولی نہیں خط تو میرے پاس رہنے دیں میں اسے دیکھ کر پھر جواب لکھوں گی چل ٹھیک یہ ٹھیک ہے یہ کہہ کر نورین اپنے گھر چلی گی نورین کے جانے کے بعد ناز نے خط کھولا اور اسے دوبارہ پڑھنے لگی کیونکہ وہ خط ادنانی نورین کے لیے نہیں بلکہ ناز کے لیے لکھا تھا آج موسم صبح سے خوشگوار ہوا چلا تھا لیکن ہلکی ہلکی بندوں نے اسے مزید تازگی بخش دی تھی حسب ممول نورین مٹکا اٹھائے پانی بھرنے کے لیے اپنے گھر سے نکل کر ناز کے گھر پہنچی وہ ناز کو دیکھتے ہوئے بولی ناز آج تو موسم بہت ہی بڑا رومانی ہو رہا ہے لکھتا ہے اس نے بھی ہمارا خط پڑھ دیا ہے کس نے خط پڑھ دیا ہے ناز اچانک گبراتے ہوئے بولی ارے کیا ہو گیا ہے ناز ایسے کیوں گبرا گئی بھئی کسی اور کے پڑھنے کی بات نہیں کر رہی میں نے تو ایسے ہی رومانی موسم کو دیکھ کر مزاق کر رہی تھی کہ موسم بھی میرا خط پڑھ کر رومانی ہو گیا ہے اچھا اچھا ناز پورن بولی ارے تیری آنکھوں کو کیا ہوا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ رات بھر جاگتی رہی ہے نورین ناز کی آنکھوں میں جاگتے ہوئے بولی ارے نہیں میں کیوں رات بھر جاگوں گی بس رات سے آنکھیں دور درد کر رہی تھی شاید اس وجہ سے تمہیں لگ رہا ہو اچھا چلو پانی بھرنے نہیں چلنا ہاں ہاں چل رہی ہوں بھلا پانی بھرے بغیر گزارا ہو سکتا ہے یہ کہہ کر اس نے مٹکہ اٹھایا اور نورین کے ساتھ پانی بھرنے چل دی وہ نہر پہنچی اور پانی بھرنے لگی ابھی پانی بھر کر وہ جانے ہی لگے تھے کہ اچانک نورین کو ادنان نظر آیا ادنان نورین اسے دیکھ کر خوش ہوتے ہوئے بولی کہاں ہے ناز ایک دم گبراتے ہوئے بولی ارے وہ میرے لئے آیا ہے گبرا تو گبرا تو تم ایسے رہی ہو کہ جیسے تمہارے لئے آیا ہو ارے نہیں میں کیوں گبراؤں گی ناز جھمتے ہوئے بولی ادنان ان کے قریب آ چکا تھا نورین اس سے بولی تم یہاں کہاں پھر رہے ہو کچھ نہیں بس کسی کام سے جا رہا تھا تم لوگوں کو دیکھا تو آ گیا وہ مجھے دراصل پیاس لگ رہی تھی سوچا پانی ہی پی لوں گا ذرا پانی تو بلا دیں وہ ناز کی آنکھوں میں جانگتا ہوا بولا ہاں ہاں کیوں نہیں یہ کہہ کر اس نے مٹکے کو تھوڑا سا ترشاہ کیا اور بولی جی بنا لو اپنے ہاتھ کا کٹورا اور پی لو پانی یہ کہہ کر ادنان اپنے ہاتھ کو کٹورا بنا کر پانی پینے لگا پانی پیتے پیتے وہ کن آکھیوں سے ناز کو دیکھنے لگا یہ دیکھ کر ناز نے فورا نظریں نیچے کر لی پانی پینے کے بعد وہ بولا جواب کا منتظر ہوں جواب ضرور دینا یہ کہہ کر وہ ترشی نگاہوں سے ناز کو دیکھتے ہوئے چلا گیا نورین اسے جاتا ہوا دیکھنے لگی اچھا اب چلو بھی کیا گھر تک چھوڑ کر آوگی ناز اس کا بازو پکڑ کر آگئی بڑھاتے ہوئے بولی چل رہی ہوں کیا آفت آگئی نورین بولی پھر دونوں گھر کی طرف چل دئیے گھر پہنچ کر نورین ناز سے بولی اچھا میں شام کو آؤں گی خط کا جواب لکھ دینا یہ سن کر ناز نے صرف اسبات میں سر ہلایا اپنے گھر آگئی ادنان کا خط ناز کے ہاتھوں میں تھا جو بظاہر نورین کا خط تھا مگر حقیقت میں ادنان نے وہ خط حقیقت میں ادنان نے وہ خط ناز کے لئے لکھا تھا اوپر نورین کا نام تو ضرور لکھا تھا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ نورین خط آپ سے ہی پڑھوائے گی اگر میں نورین کو یہ بتاتا کہ یہ خط ناز کو دے دے تو وہ انکار کر دیتی اور میں اپنے دل کی بات کبھی نہ کر سکتا تھا نورین بہت اچھی لڑکی ہے میں جانتا ہوں کہ وہ مجھے پسند کرتی ہے پر میں نے کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا ہے میں نے جب آپ کو پہلی دفعہ دیکھا تھا تو مجھے لگا کہ آپ ہی وہ لڑکی ہو جس کی مجھے تلاش تھی مجھے پہلی ہی نظر میں آپ سے محبت ہو گئی ہے مجھے نہیں معلوم کہ آپ یہ بات نورین کو بتاتی ہیں کہ نہیں پر اتنا ضرور سننے مجھے آپ سے محبت ہے کیا آپ اپنی محبت میری جولی میں ڈالیں گی خط کا جواب ضرور دینا ناز نے خط پڑھ کر اسے ایک طرف رکھا اور پھر صفہ اور کلم سنبھال کر خط لکھنے بیٹھ گئی شام کو وہ نورین کے ہاتھوں میں خط پکڑاتے ہوئے بولی میں نے خط لکھ دیا ہے اسے دے دینا سچ نورین خوش ہو کر اس سے خط چھمپنے اچھ بکتے ہوئے بولی نورین نے خط کولا آنکھیں پھاڑے خط کے مطند کو دیکھنے لگی کاش کہ میں بھی پڑھ سکتی اچھا پڑھ کر تو سنا لکھا گیا ہے وہ بے چینی سے بولی یہ لکھا ہے کہ شکریہ میری طریف کرنے کا پر یوں خط لکھنا اچھا نہیں ہوتا اتنی ہی پسند ہوں تو بیا کر اپنے گھر لے جائو ہاں یہ تو ٹھیک 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 لکھا ہے اب وہ گھر آئے گا تو اسے یہ خط دے دوں گی نورین ناز سے خط لیتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولی اتنان کے ہاتھوں میں وہ خط تھا جسے اسے نورین نے دیا تھا اس نے بے چینی کے آلم میں خط کھولا اور پڑھنے لگا لکھا تھا جناب اتنان صاحب اس طرح آپ کو مجھے خط لکھنا مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا آپ نے خط مجھ تک پہنچانے کا جوٹ کا سہارا لیا ہے ایک معصوم سے دل کو دوکہ دے کر خط مجھ تک پہنچایا ہے اس دل کو دوکہ دیا ہے جو نہ جانے کب سے اپنے دل میں آپ کو بسا کر پوجھ رہی ہے آپ اس کی محبت کی حددت کو محسوس ہی نہ کر سکیں میں اگر چاہتی تو نورین کو سب سچ بتا دیتی لیکن اس وجہ سے نہیں بتایا کہ اس معصوم کا دل چھلنی چھلنی نہ ہو جائے جس شخص کو محبت برے دل کی قدر نہ ہو وہ بھلا ایک اجنبی سے کیسے محبت کر سکتا ہے محبت کی قدر کرنا سیکھئے محبت کی قدر کرنا سیکھئے محبت بدلتی نہیں ہے اور میرے کھیال میں نورین سے بہتر جیون ساتھی آپ کے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتی آئندہ مجھے خط لکھنے کی کوشش مت کرنا اور نہ ہی میرے سامنے آنے کی اس بات سے یقینا آپ کو تکلیف پہنچی ہوگی اب آپ خود سوچیں جو آپ کو انتہا کی حد تک پسند کرتی ہے جب اسے حقیقت کا علم ہوگا تو اس کے دل پر کیا گزرے گی محبت بدلہ نہیں کرتے یہ بات ضرور سوچئے گا ضرور ادنان خط پڑھ کر وہ گم سمسا ہو کر رہ گیا کچھ تیر تک وہ یوں ہی بود بنا کھڑا رہا پھر اس نے کچھ سوچا اور خط کے چار ٹکڑے کر کے ایک طرف پھینکے اور بے اکتیار اس کے لب نورین کا نام پکارنے لگیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ تحریر بہت اچھی لگی ہوگی اور ہمیں تو اس کی سہیلی کا کردار بہت اچھا لگا جس نے دو دلوں کو ٹوٹنے سے بچا لیا تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور جی آر وائی ٹی بی کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ